السلام علیکم آج میں بناؤں گی زینگر برگر جس کے لیے میں نے تھائی پیس لیے ہیں اس کے بعد اس کو فلیٹ کرنے کے لیے میں نے فوق سے اس کو فلیٹ کر لیے تاکہ اس میں میرینیشن اچھے سے چلی جائے آپ کے پاس اگر اویلیبل ہے اس کو فلیٹ کرنے کے لیے ہیمر تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کو فلیٹ اچھے سے کرنے کے بعد اس کی میرینیشن کریں گے میری نیٹ کرنے کے لیے ایک باول میں آپ اس کو ڈالیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون نمک half ٹی سپون لیسن پاوڈر half ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ اور half ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کریں گے اس کو میں ایٹ کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون مسترد پیسٹ ایٹ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے کیونکہ ٹیسٹ اس ہی نے ڈیبلپ کرنا ہے اس کو مرینیٹ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو آپ مرینیٹ کر لیں گے اور اس کو پھر آدے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دوسری طرف ایک پیالی میدہ اس میں half ٹی سپون لیسن پاوڈر half ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور half ٹی سپون نمک ایٹ کر لیں گے اس کو بھی سائٹ پہ کر لیں گے پھر دوسری طرف ایک باول میں نارمل پانی میدے میں half ٹی سپون چکن پاوڈر بھی ایٹ کریں گے کچھ چیزیں میری میس ہو رہی ہیں تو میں وہ آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں ڈالتے ہوئے میں نہیں دکھا سکی تو نارمل پانی کا ایک باول لے لیں گے پھر برگر ساوس ریڈی کریں گے جس کے لیے دو ٹی بل سپون میونیس لیں گے دو ٹی بل سپون چیلی گارلک ساوس اور ون ٹی سپون مسترد پیسٹ لیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں half پینچ نمک half ٹی سپون لیسن پاوڈر اور half ٹی سپون کٹی لال مرچ اور پینچ اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنے کے بعد پینچ اس میں پسی ہوئی لال مرچ ایٹ کریں گے یہ فرسٹ ریم میں بنا رہی تھی اس لیے تھوڑا مجھے بھی بھول رہا ہے کہ اس میں میں نے کیا کہ ایٹ کر دیا تھا اب اس کی کوٹنگ کے لیے سب سے پہلے آپ تھائی پیس لیں گے اس کو میدے میں اچھے سے آپ لگائیں گے میدہ کیونکہ آپ کرمز اسی سے ہی بننے ہیں اس کو اچھے سے لگانے کے بعد آپ اس کو اٹھائیں گے جو پانی نورمل پانی ہے اس میں آپ صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ڈپ کریں گے اس کو ڈپ کرنے کے بعد اس کو اٹھائیں گے آپ دوبارہ اور پھر واپس اسی میدے میں آپ اس کو ڈال دیں گے اب آپ نے اس کو میدے میں ڈالنے کے بعد بہت اچھے سے اسے آپ نے ملنا ہے کہ اس پہ کرمز بن جائے ادھر دوسری سائٹ پہ میڈیم ہیٹ پہ آپ نے آئیل گرم کر لینا ہے اور اس کو ڈال دینا ہے برگر کو سیکھ لیں آپ اپنی چوئس کا تو اس کو سیکھنے کے بعد اس پہ آپ سوس برگر پہ لگائیں گے دس سے بارہ منٹ میں آپ کی پیٹی ریڈی ہو جائے گی جیسے ہی یہ ہلکا کلر ہو تو اس میں آپ رکھیں اور مزیدار برگر سرف کریں